دراز جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پولس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولس لائنز لئیہ میں تقریب کا احتمام کیا گیا رپوٹ کر رہی ہے زاہد سرفراز لئیہ میں یوم شہدہ کے حوائے سے منعقدہ تقریب میں ممبران اسمبلی، ڈپٹی کمیشنر زیشان جاوید، ڈی پیو عثمان باچوا اور شہدہ کی فیملیز نے شرکت کی تقریب کے موقع پر یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے گئے اور سلامی پیش کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایمین ملک نیاز احمد جھگڑ نے کہا کہ شہدہ ہمارے وطن کا فخر ہیں جن کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی معاملے خصوصی وزیرا پنجاب رفاقت علی گلانی نے کہا کہ شہدہ اور ان کی فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائے گی شہدہ نے قربانی دے کر معاشر قبور امن بنانے میں اپنا پھرپور کردار ادا کیا بی پیو لیہ عثمان بازوا کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیاں کو کبھی نہیں بھولیں گے بلکہ ان کی قربانیاں ہمارا فخر ہیں اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی میں شہدہ کو اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کے گنوانیوں سے پاکستان ہمارا صوبہ اور ہمارا شہر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے تقریب سے ایم پی شہاب الدین تاہر اندعوہ سابق جیرمن تعلیمی بورڈ ڈی جی خان ڈاکٹر زفر عالم زفری اور شہدہ کے لواحقین نے خطاب کرتے ہوئے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ڈیپری کمیشنر زیشان جاوید نے اعلان کیا کہ شہدہ کے بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات مفت جبکہ ان کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائیں گے تقریب کے اختتام پر شہدہ کے لواحقین کو تحائف بھی دئے گئے کیمرہ ٹیم کے حملہ ظاہر سرفراز روحی لیا